جی اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے میں ہوں آپ کا ہسٹ عبد المناف وفاقی اور صبائی ملازمین کے اپنے اپنے مسائل ہیں ملازمین اپنے مسائل حکام بالا تک پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ انہیں حل کیا جائے اور وہ اپنی ذمہ داریاں یک سوئی سے ادا کر سکے اسی سلسلے میں ملازمین کی ایک نمائندہ تنظیم ملازمین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتی ہے اگیگا کے چیف کوارڈینیٹر رحمان علی باجوہ نے ملازمین کے مسائل کا ذکر کیا ہے اور تمام صبائی اور وفاقی ملازمین کے لیے ایک پیغام جاری کیا ہے چیف کوارڈینیٹر اگیگا نے ملازمین کے جن مسائل کا ذکر کیا ان میں سے چند ایک یہ ہیں وفاقی سطح پر پینشن اصلاحات نافذ ہونے والی ہیں جن کی وجہ سے گریجویٹی اور پینشن پر بہت بڑا کٹ لگے گا ان اصلاحات کی وجہ سے ملازمین پریشان ہیں یہ پینشن اصلاحات صوبوں میں بھی نافذ ہوں گی یعنی صوبائی ملازمین اس خوش فہمی میں نہ رہیں کہ پینشن اصلاحات فیڈرل لیول پر ہیں یہ صوبوں میں بھی نافذ ہوں گی مردم شماری کرنے والے تقریباً سوہ لاکھ ملازمین کا موافضہ رکا ہوا تھا اس پر اب پروسس جاری ہے فنانس ڈپارٹمنٹ سے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں بہت جلد یہ پیسے ملازمین کو دے دیے جائیں گے بہت سے ملازمین کی مستقلی کا مسئلہ ہے ڈیلی ویجز، کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک پر سروس کرنے والے ان ملازمین کو ریگلر کیا جائے کلاس فور کے وہ ملازمین جنہیں دو سکیل اپ کر دیا گیا ان کے الانسز ابھی بھی وہی ہیں الانسز بھی بڑھائے جانے شاہی ہیں اگر صوبہ پنجاب کی بات کی جائے تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ لپی آر اور لیو انکیشمنٹ کے قانون میں تبدیل لی ہے اس کے علاوہ پی پروٹیکشن اور سروس پروٹیکشن کا مسئلہ ہے سکیل سولہ میں بھرتی کیے گئے ایڈیوکیٹرز کی مستقلی کا معاملہ توجہ طلب ہے ایس ایس ٹیز کی پروٹیکشن کا معاملہ ہے بہت سے کمپیوٹر ٹیچرز پندرہ پندرہ بیس بیس سال سے سروس کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کا سروس سٹرکچر ہی نہیں بنایا گیا ٹائم سکیل کا معاملہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو لیڈی ہیلتھ ورکرز کے معاملات ہیں یہ تمام معاملات توجہ طلب ہیں یہ معاملات چارٹر آف ڈیمانڈ گورنمنٹ آف پنجاب کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں مریم نواز صاحبہ نے ان مسائل کے حل کی یقین دہانی کروائی تھی اب وہ ماشاءاللہ وزیر اللہ ہیں ان سے گزارش ہے کہ حسب وعدہ ملازمین کے یہ مسائل حل کروا دیں اور ان کی دعائیں لیں کے پی کے میں اپگریڈیشن کا مسئلہ ہے جن لوگوں کی اپگریڈیشن باقی ہے انہیں اپگریڈیشن دی جائے اس کے علاوہ پینشن ریفارمز کا معاملہ ہے رحمان علی باجوہ نے ملازمین کے منسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ حکومت وقت سے گزارش کی ہے کہ آنے والی بجٹ میں پی اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات کے مطابق تمام محکموں کے ملازمین کی ترخاہیں برابر کی جائیں ڈسپیریٹی ختم کی جائے ملازمین کے علاونسز خاص طور پر میڈیکل علاونس، ہاؤسرینڈ علاونس اور کنوینس علاونس میں خاطرخہ اضافہ کیا جائے تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے ملک و قوم کی خدمت کے لیے ملازمین حاضر ہیں حکومت بھی اپنی ذمہ داری ادا کرے اور ان ملازمین کا خیال رکھے عید کے فوراں بعد عہد داران کی میٹنگ ہوگی ملازمین کے مسائل پر مشاورت ہوگی اور آئندہ کا لائحہ عمل تیہ کیا جائے گا امید ہے کہ گورنمنٹ اپنے ملازمین کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی دکھائے گی اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھیں خوش رہیں ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملاقات ک homelandی موسیقی